رحمتِ قبریاں جلوہ کر ہو گئی سوال میں رہے کہ اگر کوئی بچہ کنونس بھی اس بات پر اور وہ اس کی براباد ٹھیک بھی ہے کہ والدہ ہیں کسی ایسی چیز پر اصرار کر رہے ہیں جو کہ اپیننٹلی لوجیکل نہیں ہے مثلا میں کوئی بھی اس طرح کی مثال دے دوں کہ جناب یعنی وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے لیکن وہ اپنے مزاج کے مطابق ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ نہ کرو دار نہیں رات دیر سے نہیں آنا واپس ہے تو اگر ہم کنونس بھی ہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یعنی غلط سے مراد یہ کہ ہم کو ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے لیکن وہ اس کو بنا کر رہے ہیں تو بھی ان کے ایج یا ان کے ردے کی ویسے اس کے باوجود بھی بحث کرنا تو اس نے جسٹیفائی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دیکھیں بنیادی طور پر چونکہ لب و لہجہ انداز بیان انداز تکلم کی ہم بات کر رہے تھے اس حریف کے دسترخان پر تو یہ جو تکلم انداز ہے یہ تو ہر حال میں واجب ہے کہ وہ بہتر ہو چاہے والدین جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اولاد پر لازم یہی ہے بلکہ میری تصیح کی جائے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تھوڑے آپ کی بات کٹی میں نے کہ اگر وہ خلاف شریعت بھی کوئی کام کہتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کام پر عمل نہ کیا جائے لیکن بد اعترامی تو پھر بھی جائز نہیں ہے بلکہ ایسا ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک پر کفر کی طرف بلائیں اگر یعنی وہ کافر ہیں معاذ اللہ لیکن وہ تمہیں کفر کی طرف بلائیں تو فرمایا کہ اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کرنا لیکن لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا اسی آیت میں یعنی کفر تک کے لیے لات ہوتے اطاعت مت کرنا فوراں فرمایا کہ بات اچھے طریقے سے کرنا لب و لہجے پر انداز بیان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے والدین کا مقام بیان فرما رہے تھے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر والدین غلطی پر ہوں پھر بلکہ یہی سوال ہے حدیث میں اسی طرح ہیں کہ اگر والدین غلطی پر ہوں تو کیا جب بھی ہم اسی طرح ان کے ساتھ رویہ وہی رکھیں جس طرح حکم ہے تو حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ ایک لفظ فرمایا ہے وَإِن ظَلَمَاكْ وَإِن ظَلَمَاكْ وَإِن ظَلَمَاكْ وَإِن ظَلَمَاكْ اگرچہ وہ ظالم ہوں اگرچہ وہ ظالم ہوں اگرچہ وہ ظالم ہوں ظالم سے مراد ہے قصور وار ہوں غلطی پر ہوں یعنی وہ غلطی پر ہیں لیکن لبو لہجہ آپ نے وہی رکھنا ہے جو قرآن نے فرمایا ہے اپنا موقف آپ اچھے انداز سے بعد کا کوئی ٹائم دیکھ لیں کہ جب ان کا موڈ اچھا ہو اس وقت پیش کر لیں لیکن ہمارے ہاں بحث اور آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے یہ کسی طرح جائز نہیں یہ تو آپ نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی یہ قرآنی آیت کا حوالہ دے کر کہہ دیا کہ اگر وہ کفر پر عمل کرنے کا کہیں تو بھی آپ اطاعت نہ کریں اگلے جملے میں میں چاہتا ہوں اس بارے میں بھی مختصری سے بات کیجئے کہ ہم والدہ کے احترام کے بارے سے بہت بات کرتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے دائر مجھے کبھی کبھی اثر رکھتا ہے کہ شاید باپ کا احترام یہ زیر بحث ہی نہیں آ پاتا اس بارے میں فرمائیے ایک باپ کا احترام بہت اچھے نقطے کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں ہم طرف پر والدین کا جب ذکر کیا جاتا ہے ویسے قرآن کریم میں بھی اس بات کو پرومننٹ کیا گیا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو والدین کے ساتھ احسان کرو و بالوالدین احسانہ لیکن پھر والدہ کا ذکر بطور خاص کیا گیا اور روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر کسی نے آکے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو پہلے تین مرتبہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی شریعت کے اندر جب بچے کی ولایت کا موضوع نکلتا ہے جو ہم نے شاید افطار کے موقع پر بھی ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ دو ساتھ صرف والدہ کے پاس رہ سکتا ہے اس کے بعد حق آ جاتا ہے باپ کا یعنی ساری زندگی جو حق رہتا ہے یا کم از کم جب تک وہ بالک نہیں ہوا ہے رشید نہیں ہوا ہے اس وقت تک حق رہتا ہے باپ کے پاس اسی طریقے سے جب بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے اور وہ بیٹی کواری ہو جس نے اب تک شادی نہ کی ہو تو کس کے اوپر ولایت ہے باپ کے پاس ولایت ہے اس کی کہ باپ سے اجازت لے اور پھر شادی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ معاملات کے اندر باپ کو فوقع دی ہے کچھ معاملات کے اندر ماں کو فوقع دی ہے اور اگر ان دونوں چیزوں کا ہم محسوس کریں کہ کس کے اندر ماں کو اور کس کے اندر باپ کو فوقع دی ہے تو جہاں پر جذباتی انصر زیادہ ہے جہاں پر احساساتی انصر زیادہ ہے وہاں پر ماں کو فوقع دی مثال کے طور پر یہ کہا کہ اگر تم ملاقات کے لئے جاتے ہیں اور دیکھتے ہو کہ ماں باپ دونوں موجود ہیں تو پہلے ماں کو سلام کر کیونکہ ان کے حساسات ان کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں لیکن جہاں پر عقل اور مدیریت کی اور نگرانی کی بات آئی ہے وہاں پر باپ کو فوقع دی گئی کیونکہ باپ ہوتا ہے جو دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے لہذا کہا گیا کہ باپ کی ولایت ہے شادی کے معاملے میں اگر اس نے اجادت دی ہے تو پھر لڑکی مرد سے اس مرد سے شادی کر سکتی ہے ماں کی اجادت وہاں پر اتنی ایمیت نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے اچھا مفتی سویل صاحب پھر میں آکام ہوں اس میں بھی فرمائیے میرے ذاتی مشاہد میں بھی ایک سے زیادہ واقعہ جیسے ہیں کیونکہ آج افطار میں بات ہوئی تھی کہ پھر خاص عمر کے بعد اس کے باپ کا حق ہے بچی کا اگر والدین میں علیدگی بھی ہو گئی ہے تو وہ بچی کو رکھ سکے وہ لیکن میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جن کا اپنا باپ ہونا اس وقت یاد آتا ہے جب تنگ کرنا ہوتا ہے اپنی سابکہ زوجہ کر میں ایسے ایک سے زیادہ کیسز کو جانتا ہوں تو کیا یہ کیس تو کیس ڈپینڈ نہیں کرے گا یعنی ایک علیدگی ہو گئی ہے ایک عورت نے ایک ماں نے اپنے بچے کو پالا ہے اب جناب جب وہ دیکھتا ہے سابکہ شوہر کہ یہ تو کس طریقے سے قابو میں نے آری اس کو میں نے اور تکلیف دینی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنا یہ شرع اور اپنا قانونی حق یاد آیتا ہے پھر کہتا ہے اب مجھے بچی واپس چاہیے تنگ کرنے کے لئے سب اس کو تو یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم دیکھیں وسلم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ سات سال تک اور بچی نو سال تک خدا نخواستہ والدین میں اگر جدائی ہو گئی ہے تو ان کو ماں کے پاس رکھا جائے گا بچہ سات سال تک بچی نو سال تک ماں کے پاس رہے گی لیکن وہ ماں بچوں کے والد سے انہیں ملنے سے روکے گی نہیں اس بات کا اسے حق حاصل نہیں ہے یہ ایک علیدہ بات ہے کہ باپ کسی ایسے جرائم میں ہے کہ بچوں کی اخلاق بگڑ جانے کا اندیشہ ہے یا اور کوئی معاملات ہیں وہ ایک علیدہ بحث ہے اسی طریقے سے جب بچہ سات سال کا ہو جائے یا بچی نو سال کی ہو جائے اس سے پہلے پہلے اگر بچوں کی ماں نے ایسی جگہ شادی کی ہے جو بچوں کے لیے غیر محرم ہیں تو پھر اس کا حق ختم ہو جائے گا وہ بچے باپ کے حوالے کیے جائیں گے اسی طریقے سے اب جب باپ کے پاس بچے آگئے بچہ سات سال بچی نو سال اس کے باپ کے پاس باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بچوں کو ماں سے ملنے سے روکے بلکل حق حاصل نہیں ماں جب بھی چاہے ان سے مل سکتی ہے سارے معاملات جو بھی پیار محبت کے ہیں وہ کر سکتی ہے جو بات آپ نے فرمائی کہ بعض اوقات یعنی کوئی ایسا شخص ہے جسے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں اس نے اس وقت تک بچوں کو پوچھا بھی نہیں لیکن جب تنگ کرنا مقصود ہے پریشان کرنا مقصود ہے تو اب یہ بات محل نظر ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے ہم اسپیسیفک اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت قاضی ہے یا کوئی مفتی ہے تو وہ اس کا فیصلہ کرے کہ اگر باپ فقط تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس کی اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہیں تو پھر احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس وقت میں احتیاط کی ضرورت ہے آپ فرمائے گا اسی موضوع سے متعلق کیا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو تفصیلات مفتی صاحب نے اس تحقاق کے حوالے سے ذکر کی وہ تو ایسی بات تھی اور بالکل درست باتیں اس میں کوئی فقی اختلاف ہو تو آپ بتائیے گا جواب کی طرف فقی اختلاف عرض ہو گیا کہ ہم نے دو سال تک ماں کے پاس رہتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو دو سال تک البتہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی احتیاط مصطابی ہے یعنی مصطابی ہے کہ سان سال تک اولاد کو ماں جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اگر شوہر اس کے اندر راضی ہوتا ہو تو ورنہ کم از کم دو سال ماں کے پاس حق ہے کہ ماں اپنے پاس رکھے گی البتہ اس پیریڈ کے دورہ ہم نے صرف بیان کیا کہ باپ بھی ملنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا یہ تو ضمنی بات تھی اس پر آپ جس موضوع پہ آپ بات کر رہے تھے اس میں بنیادی بات ماں باپ کی عظمت اور اس موقع پہ جو آپ نے سوال کیا اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ باپ کی عظمت یا اس وقت بھی برقرار رہے گی جب اس نے دوسری شادی کر لی ہو اور اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ دیا ہو اور پھر کسی خاص موقع پہ تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کو اپنا حق جتائے صرف تنگ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ یہ چاہے علیتی ہو یا ساتھ ہو بہر طور میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جھگڑے معاملات ان کو سلجانے کی حد تک تو اولاد مداخلت کرے گی اگر یہ کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی ڈس آن کرنا یا کسی ایک کو بھی انسٹ نہیں کر سکتے ہیں مہ باپ کے جھگڑے میں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مہ باپ میں جھگڑا ہوا تو ایک بیٹا ماں کی طرف داری کرتے ہوئے باپ کو برا بھلا کہہ دے اور دوسرا ماں کی طرف داری کرتے ہوئے ماں کو برا بھلا کہہ دے طرف داری کرنا اور ہے کسی کی طرف داری کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہے گا جیسے کہ موجودہ صورتحال تھی باقی رہا یہ معاملات کے اولاد پر کس کا حق ہے یہ اختلاف بچے کا نہیں ہے یہ ماں باپ کے درمیان ہے جس کے بارے میں شریعت کے احکامات موجود ہیں قانون کے اندر اس کے باقاعدہ سنکشنز آرڈرز قانون سازی کی ہوئی ہے اچھا اور تھوڑا سپنے سمجھانے کے لیے اگرچہ بات زمدن آئی تھی لیکن کہ اس کے پیچھے کیا مسلحت ہے یا کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ بھی تیہ ہے کہ ماں کا احترام بھی زیادہ ہے جب ایفیکشن وائز لوف وائز بھی یہ تیہ ہے کہ ماں زیادہ بہتر طریقے سے پال سکتی ہے تو پھر کیا اس میں مسلحت ہوگی کہ نہیں سات سال تک تو ماں کا حق ہے اور اس کے بات باپ کا حق ہے علیدگی کی صورت میں اصل میں دیکھیں ابتدا میں ماں کا حق اس لیے دیا گیا ہے کہ بچپن میں پہلی تربیت کا ماں ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اگر پیدا ہوا ہے تو آپ کو پتایا کہ فیٹ کی ضرورت تربیت کی ضرورت پڑتی ہے تو باپ عموماً ویسے بھی گھر کے باہر جو باہر کی جو ذمہ داریات ہیں اس میں مصروف رہتا ہے یہ سارے گھر کے معاملات بچوں کی پرورش تربیت نورملی چونکہ ماں دیکھتی ہے اس لیے ابتدائی عرصہ ماں کے ذمہ کیا گیا بڑا ہونے کے بعد اس کی اخراجات بڑھ جاتے ہیں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو ماں کے اوپر ہو جاتا ہے ایک بوجھ ملنے کے لیے جتنی دیر بھی جب بھی چاہے ماں کے پاس آئے لیکن اگر ماں خود چاہتی ہو ماں اخراجات برداشت بھی کر سکتی ہو اور خود چاہتی ہو کہ نہیں میں اس کو افورڈ کر سکتی ہوں اس کو پال رہا ہوں اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ باپ کی طرف اولاد کی نسبت ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو اولاد سید کہلاتی ہے منصوب کس کی طرف ہوتی ہے باپ کی طرف منصوب ہوتی ہے پھر چونکہ یہ یہ معاملہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے دوسرا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ذمہ داریاں ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں باہر کے معاملات بچوں کو باہر آنا جانا پڑتا ہے تو باہر کی نگرانی ماں اتنی بہتر نہیں کر سکتی جتنی باپ جو ہے جس کا تعلق خارجی زندگی سے گھر کے باہر کی زندگی سے زیادہ ہوتا ہے صحیح ہے وہ زیادہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے آخری میں بس ایک ایک سوال سب سے احترام والدین کی بارے میں بتائیے میں نے بہت سنایا کہ جناب جب اگر کئی راہ چل رہے ہو تو وہ میک شور کریں کہ وہ آگے چلیں اولاد پیچھے چلیں ان کی آواز سے عام کنورتیشن ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو نیچے رکھو تو کچھ نکات بتائیے گا احترام والدین کی آواز سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وہ کام اور ہر وہ قول ہر وہ فعل کہ جو عرف عام کے اعتبار سے ان کی تعظیم میں شمار کیا جاتا ہو تو اولاد پر لازم ہے کہ اس رواج کے مطابق جو چیز ان کے احترام میں کاؤنٹ ہوتی ہے وہ اختیار کرے وہ اور اسی طریقے سے وہ محسوس کرے کہ عرف و رواج کے اعتبار سے یہ چیز ان کے احترام کے خلاف شمار کی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں بھی اور دستور کے مطابق بھی تو اس چیز کو بھلے بظاہی نیت اس کی اچھی ہو لیکن اس چیز کو اسے ترک کرنا پڑے گا یہ ایک بنیادی حصول ہے لہذا اب اس کے اندر آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور ماباب اس کے ساتھ ہیں بعض وقت سفر کے دوران کچھ ایسی حالتیں درپیش ہو جاتی ہیں کہ جن میں ماباب کو تو آگے کرنے کے بجائے اولاد کا آگے چلنا بہتر ہے سفر ہے سراستہ پر کے لیے رہونا رہنمائی اب وہاں پہ بظاہر اولاد آگے ہے لیکن سفر کا عرف یہ ہے اور اس کا تقاضی یہی ہے کہ اولاد آگے ہوگی تو ماباب کو عذیت سے بچا سکے گی تو اس طرح دیکھ کر کہ کہاں عرف کا تقاضی کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے جو چیز ان کے احترام میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے انہیں راحت پہنچ سکتی ہے میکسیمم انہیں راحت پہنچائے بس ایک روایت مختصر انداز میں کہ ایک صحابی نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا والدہ کا کہ میں نے ایک تپتیوی زمین پر میں نے سفر کیا اور کافی میل تک میں نے میلوں تک اپنی والدہ کو کندے پر اٹھایا کیونکہ زمین اتنی تپتیوی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا بھی رکھا جاتا تو وہ جل جاتا اس کے اوپر یا پک جاتا اس کے اوپر میں نے والدہ کو اٹھایا کیا میں نے حق ادا کر دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا مفہوم روایت یہ ہے کہ تمہاری والدہ نے اگر زندگی میں تمہیں ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری ساری محنت اس ایک مسکراہت کا بدلہ بن جائے شاید یہ صرف اس لئے میں نے ارز کیا کہ ہم جتنی بھی حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں کہیں بھی اولاد اترائے ہی نے اس بات پر کہ میں نے یہ کیا میں کما کر لاتا تھا گھر میں میں نے گھر چلایا میں نے ماں کو پالا میں نے ماں کو رکھا یہ ان کا احسان کہ انہوں نے ہمیں نبھایا ہمیں قبول کیا اور اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ نے ہمیں چن لیا ہے مولانکمل بی تقیب عطا فرمائی بات بہت خوبصورت طریقہ سے بیان کی مفتی اسماعیل لنائن صاحب نے میں نے کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب ماں باپ بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بچے پروان چڑھیں گے اور زندہ رہیں گے اور سلامت رہیں گے صحیح ہے جب اولاد اس کرس کو چکانے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یقیناً ضرور ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کی زہمت ہے اس کے بعد والدین کا انتقال ہو جانا ہے تو دونوں کی نیتوں میں کتنا فرق ہے کہ ماں باپ زندہ کرنے کے لیے اور زندگی دینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد اپنے آپ کا اس بوش کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ نے سوال کیا اس سوال کو بھی میں تھوڑا سا اس پر سبائک کروں کہ امام ریزا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پیغمبر کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا تھا کہ والدین کا بالخصوص والد کا حق ہماری گردن پر یہ بنتا ہے کہ کبھی بھی اسے اس کے نام سے نہ پکارو جو اس کا نام ہے اس کے نام سے نہ پکارو بابا کہو اببا کہو اببو کو جو بھی ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ لفظ وہ استعمال کرو کبھی بھی اس کو اس کے نام سے نہ پکارو اور جب تک وہ نہ بیٹھے خود تم نہ بیٹھو اور یہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے علماء کرام یہ کام کرتے بھی رہتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ درس دے رہے ہوتے ہیں نصیت کر رہے ہوتے ہیں واز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے والد تشریف لاتے ہیں تو اپنے مقام سے کھڑو جاتے ہیں جب وہ خود بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جو ہیں زاکر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کم از کم جو ہے وہ رہے اور پھر میں بات کو مکمل کرنے کے لیے رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں پچاس حقوق کو جو بیان کیا ہے اس میں سے دو حق یہ بھی ہیں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اولاد کے لیے اور اولاد کو کیا کرنا چاہیے والدین کے لیے اس میں والدین کے لیے بھی ایک بڑا خوبصور جملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں والدین بھی یہ بات محسوس کریں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے تو یہ بچہ ہے پوری دنیا میں اگر کوئی باپ مجھے کہہ کر پکارتا ہے تو یہی ہے تو اپنا سب کچھ اس اولاد کے لیے قربان کرے جو عام طور پر کیا بھی جاتا ہے اور اسی طریقے سے اولاد بھی محسوس کرے کہ میری جو پہچان ہے وہ میرے باپ سے ہے اگر میں کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں بلینئر ہو گیا ہوں میں بہت شورت میرے پاس آگئی عزت آگئی تو سب میرے باپ ماں باپ کا صدقہ ہے اگر انہوں نے اسی طرح بھی اتنا کی ہوتی تو میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہوتی اور یہ بتائیے جن کے ماں یا باپ یا ان میں سے کوئی ہے کہ اس دنیا میں نہ ہوں وہ کیا کریں یعنی اس دنیا سے چل جانے کے بعد بھی ماں باپ کی حقوق ختم تو نہیں ہو جاتا ہے جی ہاں بالکل اگر والدین انتقال کر جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تو ان کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا جس سے ان کو ثواب پہنچتا ہو کوئی بھی صدقہ جاریہ کرنا اور جو جو ان کی ذمہ داریاں اگر کچھ رہ گئی تھی حاجیاں واجبات میں سے اگر نصیت کی تھی اور وصیت نہ کی تھی تو بھی نفلی طور پر ان کی طرف سے کرنا کوئی بھی عمل کرنا ان کو باقاعدہ احادیث مبارکہ کے مطابق ثواب ملتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ بچمن میں والدین والدہ والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر چھے ماہ کے بعد کچھ چھے سال کی عمر میں غالباً والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ابوا کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی مزار اقدس ہے نبی کریم علیہ السلام جب سفر سے آتے تھے اللہ اکبر جب اپنی والدہ کی قبر ادھر کو دیکھتے تو ماہ میری ماہ میری ماہ آپ دیدہ بھی ہو جاتے اور اتنی محبت میں بے قرار ہو جاتے یہ اللہ کے رسول ہیں کہنات کے تاجدار ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ماہ کا اعترام ماہ کی محبت ماہ کی عظمت کا کیا حال ہے پھر وہ ماہیں جو آپ کی دائی رضائی والدہ ماہ تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ودیگر تو ان کا کتنا اعترام ان کے لئے چادر بچھانا ان کے لئے کھڑے ہو جانا حضرت حلیمہ کی بیٹی شیبہ کے جتنا اعترام تھا کہ وہ جب ایک جنگ میں آئی اور جب اس نے کہا قیدی تھی کہ آپ اپنے سردار سے کہو صحابی رسول سے شیبہ نے کہا کہ میں ان کو جانتی ہوں اور میں ان کی بہن ہوں اور جب انہوں نے علامت بتائی تو حضور بڑے خوشوے اور آئے ملاقات کی اور جتنا نوازہ تو ماں کی سہیلیوں کو بیوی کی سہیلیوں کو وہ تحفے دینا اس لئے کہ میری بیوی کو خوشی ہو اس چیز سے انتقال کے بعد اور پھر وہ عمل کرنا وہ چیزیں کو پکائی جاتی ہوں تو والدین کے رشتہ داروں کو خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ والدہ فرمان بھی ہے کہ اگر کسی خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ پر ہے اگر کسی کی ماں کا انتقال ہوگی اور خالہ زندہ ہے تو خالہ کے ساتھ جو آپ حسن سلوک کروگے اس سے ماں خوش ہوتی ہے اور اس کا ثواب ماں کو پہنچتا ہے اور صرف ایک بات آج کے موضوع پہ میں ضرور ایک حدیث پیش کروں گا کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے اس سے والدین کی عظمت مطلب ہم والدین ان کو بوجھ سمجھتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن حدیث پاک میں کہا گیا کہ صرف پیار سے دیکھنا ماں کو اور ایک بات یہ کہ جس طرح ماں کے لیے کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ ان کے قدموں تل جنت ہے باپ کے لیے بھی کہا گیا کہ باپ جنت کی چوکٹ ہے یہ مت بھولنا باقاعدہ یہ تذکیرہ میں کمی سنونا جی آخری بات کریں ایک بات یہ ہے بہت افضل اور عالی ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ والد کا انتقال ہو جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو عیسالِ ثواب تو کرو ان کی قبروں پر بھی جاؤ جمعہ کے دن جانے کی پر خوشخبری ہے لیکن جو والد کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو تاکہ تمہارے والد کی روح خوش ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ پر بڑا ظلم کرتی ہے اور مجھے رینا وہ بلکل پیار محبت نہیں کرتی ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے عرص کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت پریشان کرتی ہے تین مرتبہ اس نے کہا آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا فَأَلْزِمْحَا فَأَلْزِمْحَا تو حسنِ سلوک کو لازم پکڑ تو حسنِ سلوک کو لازم پکڑ تو اس میں ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی زمن میں آخری بات کروں گا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بچپن میں بچپن میں جب ہم توتلا توتلا ہو کر بولتے کوئی ہماری بات نہیں سمجھتا تھا ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دودھو مانگ رہا ہے یہ اس وقت پانی مانگ رہا ہے وہ ہماری ساری زبانے سمجھتی تھی لیکن بڑے ہو کر اگر ہم ان سے بتمیزی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ماں تیری بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی بابا تیری بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس سے بڑی بدقسمتی کچھ اور نہیں اور نزہ کے وقت آقا علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک شخص کی جان اٹکیوی تھی آقا علیہ السلام نے آ کر پوچھا نمازیں پڑتا تھا روز سارے نے کام کرتا تھا اس کی ماں سے کہا کہ یہ کیا تو کہا میرا نافرمان تھا اس کی نزہ نزہ کی سختیاں جاری اور ساری تھیں یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے فرمانے پر جب ماں نے بڑی مشہ سے معاف کیا تو نزہ کی سختیاں آسانی میں تبدیل ہو گئیں تو میرے بھائیوں میری جتنی مائے بہنیں سندھ رہی ہیں یہ والدین ایسی نعمت ہیں کہ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں پھر کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہتا ایک جملہ بس کسی نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھا کہ انسان کہتے ہیں کہ انسان پہلا پیار نہیں بھولتا پہلی محبت نہیں بھولتا تو پھر آدمی ماں باپ کو کیوں بھول جاتا ماں باپ پہلی محبت ہے انسان کے جزاک اللہ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا اللہ تعالیٰ اتنے سجس میں جو گفتگو ہوئی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی دو بج کر تیس منٹ پر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تب تکیلے اللہ حافظ و ناصر رحمتِ قبریاں جلوا کر ہو گئی شانِ رمضا سے روشن سہر ہو گئی موسیقی